محمد موسیٰ موسیٰ میڈیا کو بائی کٹ کر رہے ہیں ابھی ہم کسانوں سے باتچیت کر کے دیکھیں گے کسانوں کا کیا مسئلہ ہے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ناظرین آداب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں سنگو پروڈر پر کھڑا ہوں جہاں کسان پروٹس کر رہے ہیں لگ بگ پچیس دنوں سے کسان پروٹس کر رہے ہیں ابھی ہم کسانوں سے بات کریں گے کسانوں کے مسئلے کے بارے میں جانے لیے تو آئیے کسانوں سے ملتے ہیں بھجی آپ کا نام کیا ہے میرا نام گورو جی تھا جی تو آپ کتنے دنوں سے یہاں پر پروٹس کر رہے ہیں سر ہم جب سے یہاں پروٹس شروع ہوا ہے بچیس دن ہو چکے ہیں ہم یہی پہ اس سے پہلے دو ڈھائی مینے ہمارے اپنے اپنے سٹیٹس میں چل رہا تھا تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی بیاسن ہے کوئی انگلوے پر مسلم ہے کوئی ایسا چیز کے لیے ہمارا کوئی پروٹس نہیں ہے ہمارا چیز صرف اپنے ان سے ہے اگر ہم آج کسان ہیں کسان اگر اپنی ان پیدا کرے گا تب ہی ہم سب کو کھانے کو دے سکتے ہیں چاہے آپ دو روپے کماؤو چاہے دو سو روپے کماؤو چاہے لاکھ روپے کماؤو کھانی تو اپنے روٹی ہی ہے اب امبانی یا ڈانی ہے اگر یہ کچھ بھی کر رہے ہیں ان کا یہ تو نہیں ہے یہ پیسہ تو نہیں کھارے کھارے تو یہ بھی روٹی ہی ہے وہ ہی ان کھا رہے ہیں وہ آگاں سے رہے ہیں کسان سے ہی آ رہا اگر کسان جو ہے انڈیا کی بیک بون ہے صرف کسان یہ ایک ایسی ہے چیز جیسے وہ ہے اپنا جو ہر چیز ہول سیل میں لیتا ہے ہر چیز ریٹیل میں لیتا ہے ریٹیل میں لینے کے بعد ہر چیز ہول سیل میں بیچتا ہے صرف ایک کسان ایسی وہ ہے میں آپ سے یہ چاہنا چاہوں گا جو ابھی آپ نے ایک ٹرنڈ چلا ہے بائی کارڈ گوڈی میڈیا چینل تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہوں گا سر ہم ایسا کہتے ہیں دیکھو میڈیا والے دیکھو ہر بندے کی اپنی نوکری ہے ہر بند اپنا کام کرے پر ہر بندے کو صحیح غلط کی پہچان ہو نہیں چیئے کچھ بندے ایسے ہیں گوڈی میڈیا کچھ ہیں جو دو چار چینلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے پیسے ہی سب کچھ بن چکا ہے سرکار پیسہ کھلا رہی ہے وہ انہی کو دکھا رہے ہیں جب سے تین مہین نے ہوگی اس پر ٹیس کو چلتے ہوئے انہوں نے کوئی بھی چینل پر کچھ نہیں دکھایا یہ تو سمجھ ہے کھانی دونوں نے بھی روٹی ہے نا اگر وہ بھی اگر وہ یا روٹی نہیں کھا رہے وہ موڈی روٹی تھوڑی کھلا رہا ہوں نے یا موڈی کا پیسہ کھا رہے ہیں وہ کھا تو روٹی رہے ہیں نا اگر وہ یہاں پہ آگے سپورٹ کریں گے سب کچھ کریں گے تو اس میں ان کو بھی فیدہ ہے ہمیں بھی فیدہ ہے تو ابھی آپ رات میں اتنا شدید سردی یہاں پہ ابھی سردی شروع ہو چکا ہے تو اس میں آپ اپنا انتظام کیسے کر رہے ہیں کیسے منیش کر رہے ہیں فوڈ کیسے منیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس میں سب سے بڑی سپورٹ ہمیں خال سائٹ سے مل رہی ہے خال سائٹ کام بہت بہت دانواد کرتے ہیں خال سائٹ نے پہلے دن سے ہی ہر چیز میں سپورٹ کرتے ہیں خال سائٹ ضرورت مندوں کے لئے سب سے بڑی ضرورت ہے جہاں پہ بھی ضرورت پڑی ہے کسی بھی چیز کی وہاں پہ خال سائٹ والے ہیں اپنے ہیمپون صاحب والے پہنچوں ہیں اور دنیا کا بہت سیوہ کر رہی ہے ہر اپنے بار جو بھائی بہن ہیں سب بہت سیوہ کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے جتنے بھی ہیں سب سیوہ کر رہے ہیں ہم تو یہاں پہ لمبر ٹائم کے لئے آگئے ہیں جب تک یہ جنگ جیت کرنے جائیں گے ہم یہی پہ رہیں گے تو ابھی موڈی سرکار ابھی کسان کے اس ایشو کو لے کر کوئی سیریسنس نہیں دکھا رہا ہے وہی کسان ابھی تک لگ بگ پچیس کسانوں کی جان چلے گئی ہے سردی کی وجہ سے کسان پروٹیس کر رہے ہیں بڑے چھوٹے ہر لیول کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہو گی موڈی سرکار سے بینٹی کر سکتے ہیں یہ ہماری بینٹی ہے کہ آپ ہماری باتیں سنیں ہم جو بھی مانگ رہے اپنا حق مانگ رہے اپنے حق کے لئے ہر کو لڑنا جائز ہے اور ہم جب تک یہ اپنا حق لینے لیں گے ہم لڑتے رہیں گے یہی ہمارا نعرہ ہے جائے کسان جائے جوان جو بولے سو نیہار سب سے پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہوں فیت تو آپ کتنے دن سے یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہاں ایکچلی ہم لوگ تو ڈالی سے ہی ہے بہت ورکنگ وومن بھی ہوں جیسے سٹریڈ سنڈے چھٹی ہوتی ہیں ہم ہر سٹریڈ سنڈے یہاں پہ آتے ہیں پروٹیسٹ کے لئے تو آپ اس بلکو جو ابھی فارم بل آیا اس بلکو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ اوویسلی سبی کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے جہاں کے تک ہمارے سوارے پنجابی سٹار بولی وڈ سٹار بھی اس کو بول رہے گے اس کی سپورٹ میں نہیں ہے سب لوگ بول رہے گے یہ غلط ہے اوویسلی یہ غلط ہے پرکنگ کسان پورے چھ مہینے تک ایک فصل کو لگاتا ہے اس کے بات جا کر کے اس کی فصل وہ بچوں کی طرح پالتا ہے اس کو اس کے بات جا کر آپ بولتے ہو کہ جی آپ کا کوئی حقی نہیں ہے تو وہ تو غلط ہے ابھی جو کسانوں کا حق ہے وہ سب کو ملنا ہی چاہیے اور جیسے یہ تو وہ بات ہوگی ایک باپ اپنی بیٹی کو پالتا پوچھتا ہے بڑا کرتا اور اس کے بات بولتے کہ اس کا فیصلہ کسی اور کو لینے دیتے ہیں تو یہ بات وہی ہو گئی ایک ساب سے ٹوڈلی یہی ہے سو آئی تنک میں بس ابھی بڑی رسپیکٹ فولی ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ موڈی جی ابھی بڑی رسپیکٹ فولی ان کو بولا ہے جبکہ وہ اس رسپیکٹیو بلکل بھی لائک نہیں ہے تو آپ جو ہے مین سٹریم میڈیا جس طرح سے کسانوں کو دکھایا جا رہا ہے آلد ہوئے میں دکھایا جا رہا ہے ابھی جو ہے ایک آمدولن میں چل رہا ہے بائیکٹ گودی میڈیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہے ہم لوگ آلرہی بائیکٹ کاری چکے ہیں یہاں پہ ابھی آپ لوگ نے کئی سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس میں بہت ساری میڈیا آئی ہے یہاں پہ یہاں پہ لوگوں نے ان کو کیسے بائیکٹ کیا ان کے ساتھ بات بھی نہیں کیا سو یہ بہت اچھا ہے کہ میں ان کو بائیکٹ ہی کانا چاہیے بکاوز وہ گودی میڈیا میڈیا میڈز ان کے گودھ میں جا کے بیٹھ چکے ہیں موڈی جی ابھی ان کے پاس کچھ بھی اپنے ورڈ ہے ہی نہیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے میڈیا کا کام ہے وہ ختم ہو چکے ابھی وہ صرف ایک موڈی جی موڈی جی اس دیش کے صرف پردھان منتری ہے نہ کہ اس دیش کے مالک ہم لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں اسے تو یہ ہی لگتا ہے کہ اس دیش کے مالک ہے اور ہم صرف ان کے بندوہ مزدور کب تک یہاں پہ ڈٹے رہیں گے اس مہم کو کب تک چلائیں گے آپ کا اراد جب تک موڈی جی مانتے نہیں ہم تک تک ٹکے رہیں گے اور یہاں پہ اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں جن کی ڈٹھ ہو گئے ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو سائیڈ بھی کر لیا یہاں بھی کچھ دن پہلے ہی موڈی جی موڈی جی مصنی ہوئے مجھے نہیں لگتا ان سے زیادہ پیش شرم انسان کو دنیا میں ہوگا جن اب ہی ٹویٹر پہ بہت ٹرین چل گیا کہ ہم جو بھی سکھ کمیونٹی ہے خالی چاہتے ہیں اب میرے کو ایک بار بتاؤ تو صحیح کس نے خالی سان کے لئے بولا اگر اپنے حقوں کے لئے کھڑا ہونا خالی سان ہی ہم کسان ہیں ہم کسان ہیں صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں نا کہ ہم یہ بول رہے کہ ہم خالی سان چاہی ہے ہم بڑا دیش اتنا بڑا ہے ہم خالی سان بنائے کیا کریں گے جب بھارت اتنا بڑا دیش ہم ملا ہوا ہے ہم ایک چھوٹے سان میں نہیں رہنا جاتے ہم بھارت سے پیار کرتے ہیں لیکن تو آخر میں موڈی گورنمنٹ سارے بزرگ بھی یہاں پہ شامل ہو چکے ہم ان سے بات چیت کریں گے سب سے پہلے میں آپ کا نام چاہنا چاہنا ہردیو سنگھ تو آپ کون سے آرگنیزیشن سے ڈیر بھارن کہا سے آیا آپ ڈیر بھارن تو آپ ابھی جو گورنمنٹ نے جس حضاب سے جیسے اس کو سٹے ایسے پکتنے پیان گئے اس کا جو پالٹی پاس با سدھالی خطب ہو جائے اور ایک بات جو مین سٹریم میڈیا جس طرح سے کسانوں کو دکھا رہے ہیں جو میڈ سٹریم میڈیا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میڈیا کی کربانی موڈی کو ڈر بڑا ہو یا موڈی سرکن موڈی بہت جلدی جو ہم کی جتو ہو گی موڈی کی ہر ہو گی تو آپ کتنے دنوں سے یہاں پر پروٹیس کاری 20 20 دن سو آپ کھانے پینے کا یا رہنے کا کیس طرح بہت ہم جتو جائیں گے تب ہر کا موڈی دیکھا جب تک بل جو ہے موڈی گورنمنٹ جب تک بل کو رج نہیں کرتا تب تک آپ یہاں پر ڈٹے رہیں چاہیئے جو کسانی تاہاں بجائے گی جو بیل رات ہون گئے کسانی ساری دنیا تنگی میں پردے گی بلکل تو آخر میں ہمیں یہ پتہ چاہیئے کسان بلکل ڈٹے جب تک یہ پانون واپس نہیں لے تب تک وہ ڈٹے رہیں گے کسانی کا کہنا تھا اور ساتھ ساتھ کسان جو ہے مین سٹری میڈیا کا بائی پورٹ کر رہے کیونکہ میڈ سٹری میڈیا کسانوں کو غلط تغریق سے دکھا جا رہا ہے محمد موسیٰ سنگو بارڈ